السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم بنائیں گے سوچی کا کیک بہت بہترین ٹیسٹ فل بنتا ہے اور بغیر بٹر بغیر آئل بغیر ایک کے دو تین چیزیں شامل کریں گے اور بہترین ریزلٹ پائیں گے بہت ٹیسٹ فل بنیں گے بغیر بیکنگ سوڈے کے بغیر بیکنگ فاودر کے تو آئیے ریسپی کی جانب چلتے ہیں ایک پہلے سے بول میں میں آدھا کپ چینی کا لے لوں گا آپ کوئی سا بھی کپ لے سکتے ہیں گرمی میجرمنٹ کے لیے کوئی سا بھی کپ لے لیں آپ پاودر شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ثابت لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے چینی سے ڈبل کونٹیٹی میں میں نے دودھ لیا ہے دودھ ہمارا گرم ہے نیم گرم سے تھوڑا زیادہ ہی گرم ہے ہم نے دودھ گرم ہی لینا ہے اس کو ہم مکس کریں گے چینی اور دودھ کو ہم نے پہلے اچھے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے میں اس کو مکس کر لیتا ہوں اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری تمام نہیں آنے والی ریسپیز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے دودھ میں میں نے چینی کو حل کر لیا ہے اسی برطن سے میں سوجی لوں گا جس برطن سے میں نے دودھ لیا تھا ایک اب میں سوجی کا شامل کر دوں گا اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گا سوجی کوشش کیجئے گا بریق والی لیں اگر بریق والی نہ ہو تو آپ اس کو مکسی کے جار میں پیس سکتے ہیں بریق کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گا اور اس کو میں ڈھاب کر پہنچ سے سات منٹ ریسٹ کے لیے رکھ دوں گا دیکھیں میں نے پہنچ سے سات منٹ اس کو ریسٹ دیا اب میں اسے ایک دفعہ اچھے سے بہلا لوں گا مکس کر لوں گا جکجان کر لوں گا اب سوجی ہماری پول گئی ہے اب ہم نے ایک لی ہے انہوں کا ساشی میں نے انہوں کا ساشی لیا ہے لیمن فلیور میں آپ سادہ والا بھی لے سکتے ہیں اور اگر سادہ والا لے رہے ہیں تو آپ ویلنیڈلا ایسنس یا کےوڑا ایسنس یا آپ لچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی فلیور دے سکتے ہیں میں نے لیمن والا فلیور لیا ہے اس لئے مجھے ایکسٹر کوئی بھی فلیور شامل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں انہوں ڈالتے ساتھ ہی یہ پھول گیا ہے سرائز ہو گیا ہے ہم نے اس کو مزید چار سے پانچ میٹ اسی طریقے سے پھینٹنا ہے مکس کرنا ہے تھی یہی چار چیزیں جانی تھے چینی دودھ سوجی اور انہوں پانچ میں کوئی چیز شامل نہیں ہوگی گھر میں موجود چیزوں سے ہی ہمارا یہ بہترین کیک بن جائے گا اور بیکری سے بھی زیادہ ٹیسٹی لاجواب بنے گا میدے کی چیزیں تو کھا کھا کے آپ تنگ آ چکے ہیں اس لیے آج ہیلڈی چیز کھائیں سوجی صحت کے لیے میدے کے لیے ہیلڈی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے دیکھیں میں نے اسے اچھے سے پہنٹ لیا چار سے پانچ میں میں نے اس کو اچھے سے پہنٹا اب دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے ہمیں اسی کنڈیشن میں چاہیے تھا اب ہم اپنا برطن بیکنگ والا تیار کر لیتے ہیں بیکنگ برطن کے لیے بھی ہمیں کوئی خاص برطن نہیں چاہیے گھر میں موجود کوئی بھی کٹورا لے لیں اور ایک پیپر لے لیں میں نے گھر میں موجود ایک پیپر لیا ہے کوئی بٹر پیپر کی ضرورت نہیں اس کی کٹنگ کر لی میں نے اب میں برطن کو اچھے سے اندر سے گریز کر لوں گا میں نے آئل کے ساتھ اس کو اچھے سے گریز کر لیا اب اپنا پیپر جو میں نے کوپی کا کاٹ کر رکھا تھا اس کو بھی اوپر لگا کر اس کو بھی گریز کر لوں گا میں بزار سے کوئی چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم بزار سے بٹر پیپر لائیں پر بنا لیں یہ بالکل اچھے سے کام کرتا ہے ہم سارا بیٹر اپنے برطن میں شامل کر لیں گے برطن کو اچھے سے صاف کر لیں گے کوئی چیز زیادہ نہیں کریں گے ہم نے سارا بیٹر برطن میں شامل کر لیا ہے میں اوپر تھوڑے سا ہی گانشنگ کر لوں گا ڈرائی فروٹ ڈال لوں گا آپ کے پاس مجود ہو جوں سے بھی ڈرائی فروٹ آپ وہ ڈال لیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں جو آپ کو پسند ہو چیز وہ ڈال لیں اب میں اس کو ایک دفعہ ٹیپ کر لوں گا دیکھیں ہمارا کیک ٹریبن بن کر تیار ہے کڑائی میں نے چولے پر چڑھا رکھی تھی دس منٹ پہلے سے ہی میں نے اس کو پریٹ کر لیا تھا میں اب اس میں فریم رکھ لوں گا آپ کو پریم نہ ہو تو آپ کوئی کٹورہ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم بنا کیک والا سانچہ بیچ میں رکھیں گے اور اس کو ڈکنا اوپر لگا کر لو آج پر دموالی آج پر پینتیس سے چالیس منٹ بیک کریں گے آپ بیچ بیچ میں چیک بھی کر سکتے ہیں اتنی آج رکھئے گا چالیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہترین بن کر تیار ہے آپ کو اس کا اوپر سے ہی ٹیکسچر بتا دے گا کہ یہ اندر تک اچھے سے بن کر تیار ہے اب میں اسے تھنڈا کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے ملتا ہوں دیکھیں میں نے اسے تھنڈا کر لیا دس سے پندرہ منٹ اب میں اس کو سائیڈوں سے چھڑا کر ڈیش آٹ کر لوں گا بہت ٹیس فل بنے گا اور آپ کو میں اس کا فائنل رکھ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا اندر تک بیک ہوا ہے اور اچھے سے تیار ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ کھائیں یا صبح صبح بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لنچ باکس سکوز سے خالی آئیں گے وہ کھا کر ہی آئیں گے چیز کو بچائیں گے نہیں اتنا ٹیس فل بنے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ریزلٹ آیا ہے اندر تک اچھے سے بیک ہوا ہے اچھے سے بن کر تیار ہوا ہے بہت ٹیس فل بنا ہے بہت کم بچٹ میں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف اور چکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ